ہیلو بچے ہیویٹیو جو ہے وہ صدیق اکشاؤں کی بچوں کے لیے ہے دیکھیں اس میں جیسے ہم ہندی برڈ مالا کی جو اکشر ہوتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں چھوٹا بڑا چھوٹی کھ کھ گھڑا اس کو ہم انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں آپ جب یہ اکشر یاد کر لیں گے نا تو آپ کو انگلیش بہت جلدی پڑھنی آئے گی ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہی برڈ میننگ یاد کرنا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ یعنی جتنے شبدوں کی آپ انگلیش یاد کروکے اتنے ہی انگلیش آئے گی دوسرا آپ کو اگریجی برڈ مالا کے جو اکشر ہے ہندی برڈ مالا کے اکشروں کو ہم انگلیش میں کیا لکھتے ہیں جب یہ بھی آپ کو آ جائے گا تو اس سے آپ کی انگلیش کی ریڈنگ اچھی ہوگی آپ انگلیش کی ریڈنگ اچھی کر پاؤگے ساتھ ہی نیم اچھے سے لکھ پاؤگے یعنی اپنے بھائی کا نام پتا جی کا نام ممی کا نام اپنا خود کا نام آپ دوسرے بچوں کے اور نام آپ ہندی سے انگلیش میں لکھ پائیں گے تو سب سے پہلا آپ کو کیا کرنا ہے ایک تو آپ کو برڈ میننگ یاد کرنے ہیں سارے پارٹھوں کے جیدہ سے زیادہ برڈ میننگ چھونڈ دیئے دیکشنری آتی ہے ایک اکسپورٹ دیکشنری نام سے آتی ہے جس میں ہندی کی شبتوں کو انگلیش میں دیا ہوتا ہے اس کی انگلیش کی شبتوں کا اردھ دیا ہوتا ہے اس میں اور اس کو چھارن بھی دیا ہوتا ہے تو آپ اکسپورٹ کی ایک دیکشنری خرید لے تو آپ کی ہمیشہ کام آئے گی اور دوسرا یہ بھی ہندی کی اکشرو کو آپ یاد کر لیں کہ انگلیش میں کیا کہتے ہیں اور اسی سے ہم جو برڈ میننگ ہوتے ہیں اس کا چھارن بھی بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گی اگلی کلاس میں کو دیکھئے جاتے آپ کو یہ لکھنا ہے سور جو ہوتے ہیں ہمارے ہمارے ہندی میں تو کئی سور ہوتے ہیں اور ہمارے انگلیش میں کیسے ہوتے ہیں پانچ ge alphabet ہوتے ہیں جو سور کہلاتے ہیں جسے ا ہوتا ہے آئی ہوتا ہے ہمارا ایک ا ہوتا ہے یو ہوتا ہے اور دیکھئے ہم نے انہی پانچ سوروں سے ہھندی کے جتنے سور ہوتے ہیں ان کے ملہ ملہ کہ ہم نے اپنی انگلیش کے بھی سور کی سنکھیا بڑھا دی ہے مطلب ہندی کے سوروں کو انگلیش میں ہم انہی پانچ اکشور جو انگلیش یہ پانچ سور ہوتے ہیں ان سے ہی ہم ہندی کے سوروں کو بنا لیتے ہیں انگلیش میں دیکھیں چھوٹا ا اس کو ہم نے کیا لکھا ہے ا ہے نا پڑا ا کہیں کہیں پہ آپ کو اس میں اے لگانا ہوتا ہے کہیں کہیں پہ دبا لے دیکھیں کتاب میں تھوڑا سا الگ دیا ہوتا ہے میں نے کتاب کو کتاب سے بھی تھوڑا الگ بنا کے اسے دیا ہے کیونکہ کتاب میں جو چیز ہوتی ہیں آپ کنفیوز نہ ہو جو میں بتا رہی ہوں اس کے حساب سے آپ کریں گے تو آپ کو کہیں کہ جادہ دکت نہیں ہوگی کیونکہ کہیں کہیں پر بڑے اپنی مطرح کو اے لکھتے ہیں کہیں کہیں پر ڈبل اے بھی لکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں اے ہے جو اے کو ہم لکھتے ہیں آئی سے چھوٹی اے کو چھوٹی کی مطرح کہیں پہ آئی گی تو ہم کیا لکھیں گے آئی اب بڑی کی مطرح کو ہم کیا لکھیں گے ڈبل ای یا پھر آئی یعنی کہیں کہیں پہ آپ کسی کا نام لکھتے ہیں تو ڈبل ای بھی لگا سکتے ہیں کچھ لوگ بڑی کی مطرح کے لئے آئی بھی لگاتے ہیں اسی طریقے سے چھوٹی اٹھو کی مطرح کے لئے یوں لکھتا ہے بڑی اٹھو کی مطرح کے لئے بھی ڈبل او یا پھر یوں استعمال کر سکتے ہیں اے کی مطرح کے لئے دیکھیں ای اور اے کی مطرح کے لئے اے آئی اے کی مطرح دیکھیں اے کی مطرح جو اے سے اڑی ہوتی ہے اس پہ کوئی مطرح نہیں لگی ہوتی ہے لیکن جب کسی افشار پہ لگتی ہے یہ کسی شبد پہ لگتی ہے یہ تو ہماری ایک مطرح لگتی ہے دھیان رکھئے گا ایسے ہی بڑے ایسے انقشو ہوتا ہے اس کی مطرح ایک ہوتی ہے لیکن جب کسی شبد پہ لگتی ہے یہ ماترہ اے کی تو ڈبل باترہ لگتی ہے یہ دھیان رکھنے والی بات ہے اگلہ دیکھئے او کو ہم بولتے ہیں آ رہا ہے نا او کو ہم بولتے ہیں اے یو اور او یو ہم کو ہم بولتے ہیں این کچھ سوارچوں ہوتے ہیں آپ کو انگلیش میں وہ بولنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ انگلیش کی کون سے اکشر سے ہندی کا اکشر میچ کر رہا ہے اور کچھ آپ کو دھیان میں رکھنے پڑیں گے یہ تو آپ کو دھیان میں رکھنے پڑیں گے اگر دیکھئے ایک آتا ہے ہمارا ک ک کو ہم بولتے ہیں ک پہلے آپ کو یہ والے دیکھنے ک کو بولتے ہیں ک جو جو میں بتاتی جارہا ہوں پہلے وہ دیکھنا ہے ک کو ک گ کو ج اور ڑا کو ن ن دیکھئے اوہاں کو بھی ن ڑا کو بھی ن لکھا ہے ن کو بھی ن لکھا ہے ٹھیک ہے ابھی دھر آ گئیے یہ دیکھیں جب ہم ک کو ک بول رہے ہیں تو ک کا ک تو ہم یہاں پہ آئے گا یہ آئے گا ساتھ میں اچ جوڑتا جائے گا یعنی ک کے ساتھ میں جو سمانتا رکھ رہا ہے اکشر اس میں ک بل اچ جوڑ دینا ہمیں گ کی انگلیش لکھے ایسی گ دیکھئے سیم ہوتا ہے ن تو جی جب بن رہا ہے ہمارا تو گ بھی سیم سان دے رہا ہے ن گ گ بس اس میں کیا جوڑنا ہے جی کے ساتھ ہے سیمپل ایسے ہی سارے اکشروں کو ہم دھیان کریں گے اور یہ بہت آسان ہے آپ کو جلدی سے یاد بجائے گا اگلی کلاس میں آگے کا سکھیں گے